اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بولی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی کس نے دی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اگر سلمان خان جودپور آگئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا جی ہاں اکارڈنگ ٹو سم ریپورٹ سلمان خان کو پنجاب کے ایک گینگسٹر لورنس بشنوئی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے لورنس بشنوئی نے سلمان خان کو ڈیتھ تھریٹس دیتے ہوئے کہا ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا اگر سلمان جودپور آئے تو اسے یہی ماریں گے لورنس بشنوئی کے خلاف قتل کی متعدد وارداتوں میں ہریانہ اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں اور اس وقت وہ پولیس کی حراست میں ہے اس نے سلمان خان کو یہ دھمکی اس وقت دی جب وہ کوٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اس نے سلمان خان کو جودپور آمد پر قتل کی دھمکی کیوں دی اس کی وجہ سنیے سلمان خان انیس سو اٹھانوے میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے لیے جودپور گئے تھے اور وہاں انہوں نے کالے ہرن کا شکار کیا تھا گینگسٹر لورنس بشنوئی کا تعلق بشنوئی سمات سے ہے اس سماج میں وائلڈ اینیملز کی حفاظت اور دیکھ پال کی جاتی ہے اس لیے بشنوئی فیملی کی دشمنی سلمان خان سے خاصی پرانی ہے ذرائع کے مطابق لورنس بشنوئی نے سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی اس لیے دی تاکہ وہ بشنوئی سماج میں ہیرو بن سکی لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا سلمان خان سے جب ان ڈیتھ تھریٹس کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ مکمل طور پر خاموش رہے شاید وہ اس پبلیسٹی سٹنٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے سلمان خان بھارتی میڈیا پر برہم اس وقت ہوئے جب میڈیا نے سلمان کے ڈیتھ تھریٹس کے بارے میں بار بار سوالات کر کے ان کے فادر سلیم خان کو پریشان کیا پولیس کمیشنر اور دوسرے اداروں نے سلمان خان کی سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی ہے اور اس بارے میں انہوں نے سلمان خان کے فینس اور پوری بھارتی میڈیا کو بھی آگاہ کر دیا ہے حال ہی میں جب سلمان خان اپنی نئی آنے والی فلم ریس تھری کی شوٹنگ میں مصروف تھے تو مومبئی پولیس نے آ کر انہیں گھر جانے کا بولا کیونکہ وہ اس پر کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان خان لورنس بشنوئی کی جانب سے دیے جانے والی قتل کی دھمکی پر اسے کوئی قرارہ جواب دیں گے یا پھر خاموش رہیں گے ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں